فروض آباد کے تحصیل ٹونڈا کے اندر کا ضرور دوگ مستقل میں یمنا کا اس طرح بڑھنے سے دو لوگ بری طرح پس گئے انہوں نے پوری رات پیر پر چڑھ کر گجارے چھترے لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے خیت پر کام کر رہے تھے تب ہی جل اس طرح تہی سے بڑھنا لگا اور یہ بری طرح پس گئے فرحال پرشاہ سے نے رسکی آپریشن کر کے دونوں کو صرف چھت نکال لیا ہے آپ کو پتا نہیں چلا آپ آئے کیوں نہیں نکل کے آپ کو کس نے نکالا ہے سرکان نے نکال رہے ہیں اب آپ کو کون نکال کے لائے ہیں جو ہماری تحصیل ٹونڈلا کا گاؤں ہے جو کچھ لوگ ہیں یہاں پر ہماری لینڈ ہے وہاں تیلے نمہ ہے تو کچھ لوگ اپنا وہاں پر بکری پالن یا بھیڑ پالن کرنے کے لئے وہاں پر جاتے ہیں تو یہ سوچنا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے وہ دو یا تین لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر ابھی تیلوں پر ہیں حالانکہ وہ سرکچھت ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لئے ایسے نامیں بھیڑ دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگلے ایک گھنٹے کے اندر ہم لوگوں کو واپس لے آئیں گے اور باقی ہمارے جو ادھکاری ہیں ایس ڈی ایم تحصیل دار نائب تحصیل دار تحت پولس کے سبھی ادھکاری لگاتا ہے بھمارسیل ہیں یمنا نادی کا جلستر ابھی خطرے کے نسان سے نیچے ہے لیکن پھر بھی کچھ گاؤں میں اگلے کچھ دنوں میں پانی بڑھتا ہے تو اپنا بھاویت ہونے کی سمبابنہ ہے ہماری سمجھ تیاری ہیں جیسے کہ بار چوکی ہوئی یا آسرے ستھر ہوئے ہموں سے تیاری کر لی ہے اور ہم لوگ اس کو سفل سا پوروک اس کو ہینل کریں گے موسیقی